تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش مگر تحال ناکام کیوں ہے تحریک انصاف کے سینئر اینما جو ہیں وہ ہاتھ کیوں نہیں آ رہے عمران حان نے کس کے لیے پارٹی کے تمام دروازے بند کر دیئے تحریک انصاف سے عوام کو مایوس کیوں کیا جا رہا ہے کیا اس میں کمیابی ہو سکتی ہے کہ نہیں تحریک انصاف کے چھوڑنے والے کون اور کیا اس سے ووڈ بینک کی اوپر فرق پڑے گا یا کہ نہیں آج کے اس اہم گورک دندہ کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتبوں آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ کس شخص نے کب کیسے ایم پی اے اور ایم این اے جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا چھوڑ دیا بعض تو ایسے ٹھہرے کہ انہوں نے کہا ہم سیاست کوئی چھوڑ دیتے ہیں لیکن کبھی بھی سیاست دانوں کی باتوں کی اوپر سو فیصد ادبار نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور کے اوپر تقریباً آج تک چار ایم این اے جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں ایک ایم پی اے ہیں بعد میں تو ہیر ان کا بیان آ گیا تھا کہ میرا بیان جو تھا وہ زبردستی اور کسٹڈی میں لیا گیا تھا اور میں یہی پہ ہوں مگر اس کے بابدود کوشش جاری ہے کہ یہ جو کریک ڈون ہے اس کے ذریعے تاریخ انصاف کے لوگوں کی عام عوام کی امدردیاں عمران حان سے توڑ دی جائیں اس میں کیا ہوا کہ تاریخ انصاف کے چھوٹے لوگ سیکنڈ ٹیر جو لوگ تھے وہ تو کمیاب ہو گئے ان کو کرنے میں کہ وہ عمران حان کو اور تاریخ انصاف کو چھوڑ دیں جیسے عمر کی آنی ہے یہ ہیلتھ کے وزیر تھے ان کی اوپر تو کرپشن کے کیسز بھی تھے اب جو ایک اور ہیں جنہوں نے آج پریس کنفرنس کی ہے ان مصوف کی اوپر بھی کرپشن کے کیسز تھے اور سینئر انمار جو ہیں ان کو منایا جا رہا ہے ان کو تیفل تسلیہیں دی جا رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ بھی عمران حان کو چھوڑ دیں اب سینئر کی عادت کیا ہے اصل میں لوگ کون ہیں عمران حان کی دو ذات ایک خود ہو گئی ان کے بعد شاہ محمود قریشی ہیں پھر عصد عمر صاحب ہیں انکلوڈڈ چودری پرویز الائی صاحب ہیں اور ایون فواد چودری ہیں اماد اذر ہیں مراد سعید ہیں علی محمد خان ہیں علی امین گنڈا پور ہیں شریعار افریدی ہیں یعنی کہ میں سٹیپ بسٹیپ آپ کو چیزیں بتا رہوں تو جب آپ ان کو ملک امین اسلام جو وزیر مولیات تھے ان کی اوپر بھی کرپشن کی کیسز تھے ان کی تو آپ امدردیاں نہیں بدل سکے کچھ بھی نہیں کروا سکے تو اس منز کے جو اصل کی عادت ہے وہ وہیں کی وہیں ہیں اور یہ حلاب جو ہیں اس طرح سے نہیں بدل پا رہے جیسے کہ وہ چاہتے تھے تاہم تحال کوشش جاری ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ عمران حان یعنی کہ تاریخ انصاف کو چھوڑ دیں آپ دیکھتے ہیں کہ اور کتنے چھوٹے بڑے جو لوگ ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ عارف علوی صاحب نے بھی عمران حان صاحب سے گزارش مطالبہ کیا حکم دیا کہ آپ کو یہ جتنے مملات ہوئیں اس کے اوپر آپ کو مضاہ مت کرنی چاہیے یہ وہ خبر ہے جو آج ٹی وی چینل چلا رہے ہیں میں گزشتہ روز یہ خبر آپ کو دے چکوں کہ کیسے جو ہیں وہ سر پکڑ لیا تھا عارف علوی نے جب عمران حان کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ مفامت کریں مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں اور عمران حان نے ایک جملہ تین لائنوں کے اوپر مشتمل جواب دیا تھا کسی صورت نہیں پیچھے ہٹوں گا میں اب یہ کچھ بھی کر لیں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں اور لچک نہیں دکھاؤں گا یہ وہی باتیں تھیں جو آج عارف علوی صاحب جیو ٹیلیوین اور سب کی اوپر چلیں کہ عمران حان کو اس دن کے جو حالات ہوئے ہیں ان کی مضامت کرنی چاہیے کوئی حرج نہیں ہے عمران حان اگر مضامت کر دیں ان کا ضروری بھی ہے ریالٹی بھی ہے ان کا فرض بھی بنتا ہے ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں کہ اگر جو غلط اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کی اوپر تو مضامت ہونی چاہیے اب آتے ہیں عمران حان نے کس کے لیے پارٹی کے تمام دروازے بند کر دیا کہا ان کو بلاغ کرو ان کا سوشل میڈیا کے بارے میں لکھو یہ غدار ہیں اور یہ لوٹے ہیں اور ان کو ایکسپوز کرو کہ یہ کس نویت کی لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت کے اندر ہمیں چھوڑا اور اس مینز کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ صرف اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں اور عمران حان نے جن جن لوگوں نے چھوڑا ہے ان کے لیے کہا ہے کہ تاہیات یہ کم از کم ہماری پارٹی میں تو واپس کسی صورت نہیں آ سکتی اور میں ان کو کسی صورت نہیں لوں گا جو آج ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ان کو ہم مستقبل قریب میں بھی دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے جبکہ یہ میسج دیا عمران خان نے کہ دیکھئے کچھ بھی حالات ہو جائیں میں اپنی چیزوں کے اوپر قائم ہوں سٹرکٹ ہوں اور جو باقی چھوڑ کے جائیں گے یہ ان کے لیے خان صاحب نے پیغام دیا کہ دیکھ لیجئے آج اگر آپ مجھے مشکل میں چھوڑ کے چلے جائیں گے ملک اور قوم کی خاطر جو میں سٹرگل کر رہوں کل آپ کے لیے ہمارے دروازے بند کر دیے جائیں گے تحریک انصاف سے عوام کو مایوس کیوں کیا جا رہا ہے اور کیا کمیابی ہوگی اچھا اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ستر بھیست عوام عمران خان کے ساتھ ہیں یہ کیسے جان چھوٹے اس کو گدار کہہ جوکے اس کو دہشتگرد کہہ جوکے اس کے اوپر ہم نے کیا کیا نہیں کیا اب ہم فوجداری ایکٹ کے تحت مقدمات میں چلانا چاہتے ہیں وہ بھی چلا کے دیکھ لیں یہ لوگوں کی محبت ختم نہیں ہو رہی یہ لوگ پاک فوج کے ساتھ ہونے چاہیے تھے یہ دیوائی لوگ کے مختلف جماعتوں کے ساتھ ہونے چاہیے تھے یہ عمران خان کی طرف کیوں ہیں مسئیبت کیا بن گئی کہ ایک آدمی تمام اداروں کی اوپر گیارہ جماعتوں کی اوپر حاوی ہو گیا اس کا اثر زیادہ ہو گیا اب یہ جرم ٹھہ رہا ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر تو یہ جرمی صحیح تو ان کے عمران خان کا طاقتور ہو جانا عوام کی امدردی سے یہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں چونکہ پاکستان جیسے ماشر کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی اور یہی وہ مشکل ہے یہی وہ حالات ہیں یہی وہ طاقت ہے جس کے نتیجے کے اندر آج آئین کے تحت بروقت الیکشن نہیں کروائے جارے عمران خان مضبوط نہ ہوتے تو الیکشن کب کے کروا دیتے یہ سبائی اسیملیوں کے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے جیت سکتے تو اس وجہ سے انتہابات بھی نہیں ہو رہے ہیں وہی قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بینس کے مستار اچھا کمیابی نہیں ہوگی ان کو اب تک تو نہیں ہوئی کہ لوگوں کو مایوس کیا جا سکے مایوسی کو دوسرے لفظوں میں گناہ کہتے ہیں اور کمیابی بھی نہیں ہوگی وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ شاید میں غلط الفاظ کہہ رہا ہوں لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے آج اگر کوئی درخت بھی امیدوار بن جائے نا پی ٹی آئے گا کو ہم اس کو ووٹ دے دے گی چونکہ لوگوں کو جو شورد دیا عمران خان نے جیسے کیسے بھی انہوں نے اپنی طرف مائل کیا ہے اس کے بعد لوگ جو ہیں اب اس حد تک آگے چلے گئے ہوئے ہیں صرف ان کی پارٹی کے رنمانی پاکستان کے کارکن بھی کہ اب ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے جب واپسی کا راستہ نہیں ہے تو پھر لوگوں نے بھی دیکھ لیا سمجھ لیا کہ امیجن کیجئے کہ اگر یہ عمران خان جو ہیں میں پھر کہتا ہوں اگر سیاست میں نہ ہوتے صرف ورڈ کپ جیت کے کچھ چھوکت خانم اسپطال چلا رہے ہوتے یا کریکٹ کے کمینتری کر رہے ہوتے تو پاکستان کے اندر کیا ہوتا تین کوپتیں کرتے ہیں مارشاللہ ہوتا یا جمہوریت ہوتی وہ جمہوریت ہوتی ملٹری ڈیموکریسی اس میں ایک بار پیپلز پارٹی ایک بار نون لیگ پھر نون لیگ پھر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ادادی کون ہوتے ہیں مولانا صاحب جماعت اسلامی ایمکی ایم تو شروع سے رہی اور کاف لیگ والے یہ پورا کھلوار تھا پاکستان کی سیاست کے اندر نو ڈاؤٹ میں یہ مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی جمہوریت چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ملک کے اندر بہتری اور انہوں نے بہتری کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ کس شکنجے میں ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومتوں کو ختم کرتے رہے دیکھئے بٹو صاحب نواز شیف صاحب کے ساتھ نائن میں کیا ہوا ساری چیزیں ہوئیں یہ جو فوجداری مقدمات چلانا چاہتے ہیں ابھی بھی میں وہ ایپیسوڈ تیسرے نمبر پر کروں گا جو ہمیں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ دل کی باتیں اور ریالٹی بیس کی اوپر چیزیں کی جائیں گے اصل میں فوجداری میں قدمے ان ڈکٹیٹروں کی اوپر چلنے چاہیے ان کو قبروں سے نکال کے فانسی پہ لٹکانا چاہیے جنہوں نے غداری کیا آئین کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ برحال عوام جو ہیں وہ عمران کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران کو مائنس کرنا اب مشکل ہو گیا ہے اور مشکل اس لیے ہے کہ عوام کا ساتھ ان کو حاصل ہے اور اگر عمران حان سیاست سے مائنس ہو جائیں یا نہ ہوں تو یقینا نہ تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیزیں سن رہے ہوں نہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں عمران حان کا سیاست کے اندر آنا اس پورے نظام کو چیلنج کرنا اور اس کی اوپر ڈٹ جانا یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے شاید آخری نہ ہو لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ پہلا واقعہ دیکھا اس سے پہلے سنا تھا لیکن وہ لوگ مٹ کے ان کو پھانسی لگا دیا گیا تاریخ انصاف کو چھوڑنے والے کون ہیں اور ووٹ بینک پر کیا فرق پڑے گا میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپینڈ کیا کہ تاریخ انصاف کو جو چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ سیکنٹ ایر جو ہے ان کا تاریخ انصاف کے اندر سے وہ لوگ ہیں اور خاص کر وہ ہیں جن کی اوپر کرپشن کے الزمات ہیں جو سیاست اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرتے تھے جن کے پہلے بھی ارادے کسی اور پارٹی کے ساتھ رہے پھر خان صاحب کے ساتھ آئے یہ آنا جانا اسی کو جمہوریت کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو درائیا گیا انہوں نے چھوڑ دیا تو جو ڈر جائے ایسے حالات سے تو اس کو ساتھ ویسے بھی نہیں رکھنا چاہیے تو ووٹ بینک کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا میں نے آپ کو درخت والی مثال دے دی ہے کہ جب عوام کہیں کہ ہم نے عمران حان کو پسند کر لیا اس کا نظریہ پسند ہے اس کی سوچ اچھی ہے اس کا وین ٹھیک ہے تو پھر وہ جو جس کو بھی امیدوار کھڑا کریں کہ وہ جیت جائے گا یہی وہ جیت ہے یہی وہ ڈر ہے یہی وہ خوف ہے یہی وہ طاقت ہے جو عمران حان کے پاس ہے اور جس کی وجہ سے نہ انتہابات ہیں نہ کچھ اور ہو رہا ہے اور کاش کے چیزیں جو تھی وہ بیٹھ کے مل بیٹھ کے ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا آج بھی دیکھیں عمران خان آرمی چیف وزیر آزم صدر پاکستان اور چند اور جتنی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہان بیٹھیں کو بارہ لوگ بننے کے زیادہ سے زیادہ بلکہ چیف جسٹس کو بھی بٹھائیں پہلے فیس میں بیٹھیں وزیر آزم آرمی چیف عمران خان صدر پاکستان چیف جسٹس اس طرح کے لوگ بیٹھ کے ایک چیز تہین کرنے ہو سکتا ہے یہ عمران خان مان جے کہے ٹھیک اکتوبر میں انتہابات کروانے ہیں ڈیٹ ہے ایک مہینہ پیچھے آجو میں ادھر سے ایک مہینہ آگے چلا جاتا ہوں بات ختم ہو جائے لیکن اعتبار نہیں ہے اعتماد نہیں ہے اور یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے شدید فقدان ہے اپنا خیال لکھئے گا پھر ملیں گے آپ سے